اسلام علیکم ملکی اور خیر ملکی تازہ ترین خبروں اور کرنٹیشو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور پیچ لائک کیجئے رکھ کریں گے ساہی وال کا دو ہزار اکیس مہنگائی کا سال رہا اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ دو ہزار بائیس رحمت بن کر ہماری زندگیوں میں شامل ہو مزید اس حوالے سے عوام کا کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی رضا کی اس ریپورٹ میں بلکل میں اس وقت موجود ہوں ساہی وال سیٹی میں تو آئیں جانتے ہیں دو ہزار اکیس کیسا گزرائے جی اسلام علیکم جی کیا نام ہے میرے نام شاہد جو دو ہزار اکیس جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دو ہزار اکیس جی مہنگائی کے حوالے سے تو غریبوں کی بلکل ہی بس بس ہو گئی ہے اب دو ہزار بائیس جب آئے گا تو انشاءاللہ امیدیں ہیں کچھ بہتر ہونے کی کچھ امیدیں ہیں لیکن اکیس میں تو ہر بندے نے جو انہیں توبہ توبہ کی ہے اور کوئی اچھے یعنی رسپونس نہیں ملا حکومت کی طرف سے گورنمنٹ نے جو عوام کے ساتھ کی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں صرف پاکستان کے سامنے نہیں بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور ہر انسان پریشان ہے ہر جو رہنے والے جو جو کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی بڑے معاملات خراب ہیں سیلوریاں ماں سے انکریز نہیں ہوتی اور یہاں پر جو ہے اپنا مہنگائی جو ہے ڈبل سے ٹرپل ہوئی ہے ہر چیز کے ڈبل ٹرپل ہوئے ہیں اس حساب سے کوئی بندہ جو ہے یہاں پر محفوظ نہیں ہے مہنگائی کے حوالے سے جی اسلام علیکم السلام جی کیا نام ہے محمد مشتاق تو آپ کیا کہنا چاہیں گے دوزار ایس جا رہا ہے ہم تو یہی کہہے کہ اللہ پاکست حکومت سے ہماری جان چھڑا ہے ابھی جو نیاں بچڑ چھوٹا سا انہوں نے کہا بھی چھوٹا سا ابھی وہ ہمارا وہ نا وہ خزر وزیر خزانہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہو وہ شوق ترین سا وہ اسمبلی میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے ابھی حکومت کو تین ساڑھ تین سال ہو گئے ہیں تو ملبہ پچھلی حکومتوں پر ڈالے جا رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے یہ تو بتائیں نا آپ آپ بھی کچھ ہی یعنی آدمی کو کوئی ریلیف دیتے ہیں غریب آدمی تو مر گیا ہے قریب آدمی کچھ کچھ ایسا ڈیلیور کیا ہوتا نا اس حکومت نے صرف پچھلی حکومتوں کو ہی نظر کیا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے سب کچھ کیا ہے انہوں نے سب کیا چاہیے اگر اس حکومت نے کچھ ڈیلیور کیا ہے تو وہ کچھ ہمیں نظر بھی تو آنا چاہیے عوام کو کچھ نظر آنا چاہیے عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے غریب تقویٰ غریب سے غریب تر ہو گیا سانس لینا مشکل ہو گیا حالات جو ہے وہ پوری اس وقت جو ہے کوئی بندہ جو ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں بہت خوش ہو تو آپ اس حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے پیغام یہی دیتے ہیں کہ خدارہ خدارہ اس قوم کے بارے میں سوچیں ہر بندہ اپنی سیٹ پہ آنے سے پہلے یہی دعوے کرتا ہے کہ جی ہم آپ کو ہر طرح کی پروائیڈ کریں گے ہم آپ کو رہائش کھانے کا پینے کا غریب پہ لیے اچھا سوچیں گے لیکن کسی کی طرف سے کوئی اچھا ریسوانس نہیں ملتا اب کیا ہے کہ زندگی صرف گزارنے والی بات ہے اور کچھ نہیں ان کے پاس دو ہی چیزیں ہیں جی کی ایک تو پچھلی قومت کار کی ابھی دوسری جو ہے یہ کو وڈ آگیا جی کو وڈ آگیا کو وڈ میں کچھ بھی نہیں ہے ان کو یہ تنی ویکسین ملی ہے یہ ساری انہوں نے خیرات میں دی ہے انہوں نے پیسے تو بھی نہ دیئے اس کے علاوہ بھی جی اسلام علیکم علیکم سلام جی کیا نام ہے شوکت علی صاحب یہ بتا سکتے ہیں دو در اکیس آپ کا کیسا گزرا ہے بہت ہی گندہ گزرے کی وجہ کی وجہ بھائی نے ناکت اور دیتا ہی مگا یہ نہیں ہو چکی ہے غریب آدمی روٹی کمانی ہو گئی ہو گئی ہے آگر سڑکا جڑیاں نے ٹوٹیاں نے ٹوٹیاں خوٹ مزید اٹھ دی جانی ہیں رس نے سارے خراب ہندے جاندے ہیں اینا کوئی اس حکومت آف ہے جی اسلام علیکم 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 اللہ جی کیا نام ہے محمد ادران جی دوزار اکیس جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دوزار اکیس بہت نقصان مہنگائی قریب ہر شہر مہنگی ہوا یہ حکومت بیکار ہو گئی ہے سارے اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس حکومت کے بارے میں حکومت بیکار بے لگوں لے نواز شریف کی اچھی مہنگائی نہیں تھی چینی کیوں بے لگوں سستا تھا سب کچھ ٹھیک تھا یہ اس نے مہنگائی اتنی آپ کے ساتھیں گے vs nee جی اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے تو تو جی دو در اکتیس جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دو دار اکتیس گزر گیا بہت اچھے لمحات گزرے ہمارے حکومت نے کافی چھوٹیاں دیا ہمیں دنوں میں کرونا کے بارے سے کافی چھوٹیاں تھی انجوائے کافی کیا لیکن مہنگائی انہوں نے تبدیل کے نعرے لگائے تھے جس نعرے پہ امرانگان خود آیا وہ اس نعرے پہ حمل درامل نہیں کر رہا تو اس کو توجہ دینی چاہیے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اسلام علیکم جی کیا نام ہے اب درشید جی جو آج سال جا رہا ہے دوہزار اکیس جا رہا ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دوہزار اکیس ہم نے گزار لیا جیسے بھی گزر گیا ابھی دوہزار بھائیس آ رہا ہے دیکھو یہ مرشد کیا کرتا ہے اگر اس نے آگے آنا ہے پانچ سال کے لیے تو عوام کو تھوڑی بہتی حصولت دے گو مگیای کم کرے مگیای کمر توڑ دی ہماری پکڑ کے مگیای تو بہت زیادہ ہے مگیای کے خلاف آٹا چینی کی کھانے پینے کی چیزیں ڈیزل پٹرول مہنگی ہے اگر یہ سستی کرے گا تو مہنگی آئے گا یا آگے تو پھر یہ تو نہیں آسکتا جی بھائی تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں بھائی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ننگائی کی تھوڑا کم کم کریں بہت ہر چیز بہنگی ہے ہم باہر سے آئیں اتنی سالوباد جو دن بہت پوریشن ہی ہو رہی ہے مغیر بند کر رہا ہے تو کیا کریں یا تو آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے بزریاں مزید یہ ہے کہ پاکستان ہی وام پر تھوڑا سا رہم کریں کھانے پینے کے لیے آپ کا پتہ ہی ہے کہ زیادہ کے ضرورت ہے تو اتنی چیزیں بہنگی ہے ہم کھا نہیں سکتے ہی تو تھوڑا سا رہم کریں ہم پر تو بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم عمران خان صاحب کے سپورٹر تھے لیکن اب ہم کسی کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بھی شرمندہ ہوتے ہیں کیونکہ بات نہیں کر سکتے مہنگائی اتنی ہے تو بات سمجھ میں نہیں آرہی کیا کریں بہت مہنگائی ہے خان صاحب خدا کا واسطہ آپ کو کچھ کریں کچھ سوچیں عمام کے لیے باس یہی کہنا چاہوں گے جی بالکل